یہ کوئی بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن آسان بھی نہیں ہے کسی بھی پیٹس کے ساتھ بانڈنگ ہو جانا سرل بات نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ سموات کرتے رہنا ہوتا ہے جیسے ان کھرگوش بچوں کو دیکھئے اپنی پیرنٹنگ کرنے والی ماں کے ساتھ کتنا فیملیر ہو چکے ہیں اور باقاعدہ کسی بھی آسن خطرے کی آواز سن کر یہ بچے بھاگ کر گود میں آ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ ایک طرح کا کھیل بھی ان کے سامنے دکھاتے جیسے عام بچے انسانی بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے مستی کرتے ہیں ان کے گروت بہت تیجی سے ہوتی ہے دیکھئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں ہم مستی کرتے ہیں یہ اچھل کوت کے اور یہ کہ یہ جرک ساجب لیتے ہیں تب یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھئے اس بیچ ہمارا جو ڈیلی فورٹ سپلائر ہے بچوں کا خربوش کے بچوں کا یا خربوشوں کا وہ آتا ہے تو یہ بڑے دھیان سے پہلے تو دروازہ کھلنے کے ڈر سے یہ پاس میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ یہ دیکھئے تینوں پاس میں آگے اور کچھ دیر میں یہ لے کر آیا ہے فروٹس اور دروازہ کھلنے کے بعد کچھ خربوشوں کو سمجھ میں آئے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا روی ہے اور روی سے یہ مانو پوچھنے کی کوشش کریں تم نے کیا لے کر آئے ہمارے لئے روی بتا بھی رہے ہیں کہ ہم تمہارے لئے بڑیہ تاجہ گھانس دھنیاں وغیرہ لے کر آئے ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کو کیسا لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت پسند کریں گے اس ویڈیو کو تو ہمارے چکو میکی کے بچوں کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے